اور مونسون کی تاریخ کی تیز ترین بارش کے باعث مٹیاری حالہ سعیدہ و حالہ پرانہ کے علاقے کے لوگوں کی نقل مکانی انتظامیہ غائب ہے کچھے سے نقل مکانی کرنے والے لوگ کھلے آسمان تلے بے یاروں مددگار ہیں زلی انتظامیہ سمیت کوئی پرسان حال نہیں ہے بولنی اس کے نمائندے مٹیاری سے شاہد شمس میمن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شاہد شمس آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال اس علاقے میں ہے مونسون کی بارشوں نے جیسے سندھ میں تباہی مچائی ہوئی ہے اسی حوال سے ڈسٹرک مٹیاری کی بات کریں گے یہاں پر دریا سندھ میں شدید ترگیانی کے باعث پانی کا انتہائی بڑھتا ہوا جا رہا ہے یہاں پر بات کریں گے سکھات اور یہاں پر کھبر کی جو مختلف جگہوں پر ہے پانی کا دباہ مختلف ہٹ کرتا ہوا جا رہا ہے جبکہ یہاں پر کچھے کے لوگ ہیں وہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر جتنے بھی گاؤں ہیں وہ جو ہے ڈوب گئے ہیں وہ جو کچھے میں نکل مکانی کرنے پر مجبور ہیں جو غریب اور مسکین لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں پر آ گئے ہیں اور یہاں پر بات کریں گے انتظامیہ کی نائلی کی باعث جو ہے وہ ان کو جو ہے متاثرین تک سامانی پہنچا اور تو گیانی شدید ہونے کے باعث جو ہے بہت شکریہ مٹیاری سے ہمارے نمائندے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور سجاول کے علاقے روڈ موری کے قریب پندرہ دہات پانی میں ڈوب گئے ہیں امدادی کارروائیاں شروع نہ ہونے پر متاثرین کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے نزاکت علی شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے جی نزاکت آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال کیا سیچوئیشن اس وقت ہے یہاں پر میں اس وقت موجود ہوں سجاول زلہ کا جو سائلی تحصیل شاہ بندر شاہ بندر کے یہ میں گاؤں جمن سوڈائی میں موجود ہوں آپ کو بتائیں یہاں کے قریب تقریباً پندرہ سے زائد جو دیا اس وقت بارشی پانی اس میں دھاکلے اس وقت متاثرین سکت پریشانی کے عالم میں اور متاثرین یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اس وقت سے میرے ساتھ ایک متاثرین موجود ہیں ان سے پوچھتے جی بتایا کیا صورت ہے سر یہ یہ ہے تو پانی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہم لوگ ہم لوگ کا گھر سارا گر گئے ہم لوگ کے پاس کھانے پینے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے کوئی بڑا ہم لوگ کے پاس آیا نہیں ابھی تک ابھی کوئی بچہ مچہ ہمارا بیمار ہے کوئی بیماری کے لئے یہ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس ہا جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں ہمارے گھروں میں پانی داخل ہو گئے ہمارے گھر جو منہ دمہ گئے ڈوب گئے ان کے بچے یا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ بھی بیماری میں مبتلا ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ ہوجی چکے ہیں نظر کے شامل لسپیلا کیسے آگاہ کر رہے تھے ٹھٹا کیا اور لسپیلا میں نظام زندگی اب بھی مفلوج ہے اب تک سرکاری آداد و شمار کے مطابق دس ہزار سے زائد گھر منہدم ہو چکے ہیں بابر نصیر ہمارے نمائندے اس وقت لسپیلا میں موجود ہیں ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں جی بابر آگاہ کیجئے گا کیا سیچویشن ہے اب ہمارے نمائے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لسپیلا میں بارشوں کا نہ تمنے والا سلسلہ جاری ہے مختلف سیلہ اب بھی لسپیلا کی طرف آ رہے ہیں اس وقت تک لسپیلا میں دس ہزار سے زائد جو مکانات ہیں وہ منہدم ہو چکے ہیں کچھ تو جزوی طور پر ہوئے ہیں کچھ رہائش کے قابل نہیں ہیں زیر نظر آپ کو جو ہمارے کیمرامین آپ کو دکھا دے تو یہ ایک مسجد ہے جو شہید ہو چکا ہے اس طرح کے لاتادات جو مساجد ہیں وہ پورے لسپیلا میں شہید ہو چکے ہیں کئی گوٹ کے گوٹ جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں لویانی گوٹ کے غم بات کریں تو وہ بھی مکمل طور پر صفائیہ استی سے مٹ چکا ہے لوگ اس وقت بے آر و مددگار ہیں بغیر کسی سائبان کے اس وقت یہ پوزیشن ہے لسپیلا کی کہ نہ لوگوں کے سر پہ چت ہے نہ پیروں تلے زمین لوگ اگر آسرہ رکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا انجیوز کی طرف سے یا پھر مخیر حضرات کی طرف سے وہ امداد جو مل رہی ہے وہ صرف شہری علاقوں تک پہنچ رہی ہے جو اس طرح کے دے ہی علاقے ہیں یہاں پر لوگ اب بھی گورنمنٹ کی طرف امید لگائے بیٹے ہیں کہ شاید امید ملے بہت شکیہ ہمیں آگا کر رہے تھے لسپیلا کی صورتحال سے متعلق اور زلہ جعفر آباد میں نور خان بکٹے سمشاہ کو شگاف لگنے کے باعث گوٹ نصر اللہ رند کے قریب تین سو سے زائد گھر زیر آب آ گئے ہیں لوگ نقل مکانی کرنے کے بعد محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں مزید تفصیلہ جانے کے بولنی اس کے نمائندے سرفراز سولنگی جو اس وقت گوٹ نصر اللہ رند میں موجود ہیں جی سرفراز آگا کیجے گا کیا صورتحال اس وقت یہاں پر ہے بلکل اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ لائر کے نوائی علاقے گوٹ نصر اللہ رند میں آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نور خان بکٹی سم کو شگاف لگنے کے باعث یہاں کا جو علاقہ ہے مکمل طور پر پانی کی زد میں آ چکا ہے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کر کر روڈوں کے کنارے پناہ گزین ہو چکے ہیں اس وقت بھی اگر میرا کمرو میں نے آپ کو دکھا ہے کہ یہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بلکل تیزی کے ساتھ جاری ہے اس نے پورے جو علاقہ ہے پورا جو اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس کے باعث سیکڑوں خاندان جو ہے وہ بے گر ہو کر روڈوں کے کنارے پر آ چکے ہیں اس وقت بھی آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ کو گھر دکھائی دے گا یہ مکمل طور پر پانی کی زد میں آ چکا ہے لوگ اپنے چھوٹے بچے نکال کر جو ہے وہ محفوظ مکانات پر منتقل ہو چکے ہیں جی شکریہ سلنگی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے جعفر آباد کے ان علاقوں میں جہاں پر سیلاب سے لوگ دربدر ہو گئے ہیں اور تین سو سے زائد گھر جو ہے وہ زیرے آب آ گئے ہیں سیلاب کے متعصہ علاقے سندھ جنوبی پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ جہاں پر سیلاب نے تباہی مچا دی ہے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اپنے گھر بار چھوڑ کر امداد کے منتصر ہیں لوگوں سے امداد کے منتصر ہیں کہ کسی طرح سے اس وقت جو مشکلات میں ہیں ان کی مدد کی جائے تمام وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر بار میں موجود تھے سیلاب نے انہیں تباہ کر دیا ہے میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے